اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے قدوس فورس کے مخیر جنرل قاسیم سلمانی کو امریکہ نے مار گرانے کے بعد ایک طرف سلمانی کی شہادت ضائع نہیں جائے گی اور یقیناً اس کا بدلہ لیا جائے گا ایسا ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے تو امریکہ اپنے اخدام کو صحیح ٹھہرا رہا ہے جنرل قاسیم سلمانی کی موت کے بعد کیا دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں بڑھ رہی ہے ایسا قیاز بھی لگایا جا رہا ہے ویسے بھی امریکہ پہلے سے مسلم دشمنی سے متاثر رہ چکا ہے پھر ٹرمپ تو ویسے بھی اسلام فوبیا سے متاثر کہا جاتا ہے ایران کا بڑھتا روب امریکہ کے لیے فکر کا مقام تھا ویسے بھی اسامہ بن لادین کو بہانہ بنا کر امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا پر آج اس گلتی کا احساس اسے ہو رہا ہے تقریباً فوجوں کو اس نے افغان سے واپیس بلا لیا ہے پر افغانستان امریکہ کے لیے ایک بار پھر ویتنام ثابت ہوئا ہے دنیا کو جدید ہتھیار بیچنا بھی امریکہ کا کاروبار رہا ہے لہٰذا جنگی حالات کو بنانا اس کا مشغلہ رہا ہے کوئیت افغان ایراک کے بعد اب امریکہ کو ایران سے پریشانی محسوس ہو رہا ہے جنرل کاسیم سلیمانی کا ڈر کہیں تو ٹرمپ کو ستا رہا تھا ایران پہلے بھی امریکہ کو اسلامی دیشوں کا کٹر دشمن مانتا آیا ہے اور یہاں تاریخ رہی ہے جنرل کاسیم سلیمانی ایران کی سب سے بڑی شخصیت کے طور پر مانا جاتا تھا سلیمانی کا قد ایران کے پاور سٹرکچر میں بہت بڑا تھا ایران کے سب سے بڑے طاقتور نیتہ آلہ مذہبی رہنما آیات اللہ علی کھومینی کے بعد اگر ایران میں کسی کو دوسرا سب سے طاقتور شخص تمجھے جاتا تھا تو وہ تھے جنرل کاسیم سلیمانی الگ الگ ملکوں میں ایرانی مفادات کے حساب سے کسی کا ساتھ تو کسی کے مخالفت کرتا ہے امریکہ پہلے سے اسلام فوبیہ سے گرست ہے یا سب جانتے ہیں یہاں پر بھی یہی وجہ بیان کیا جا رہا ہے ٹرمپ نے ٹویٹر کے ذریعے کاسیم سلیمانی کو مارنا تاریخی جیت بتا رہا ہے یہاں بھی کہہ رہا ہے کہ کاسیم سلیمانی کی قدوس فورس میڈل اسٹ میں ان تنظیموں کو فنڈنگ کرتی ہے ٹریننگ دیتی ہے اور ہتیار مہیا کراتی ہے جسے امریکہ نے دشتگرد ثابت قرار دیا ہے ان میں لیبنان کا حزباللہ فلسطین کا اسلامی جہاد بھی شامل ہے ایران ہتیار رشیہ اور چائنہ سے خریدتا ہے ظاہر ہے امریکہ کی پولیسیوں کا روس اور چائنہ بھی مخالف ہے اسی کے پاس منظر میں اس ڈر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا تیسری عالمی جنگ کی شروعات کاسیم سلیمانی کی موت سے تو نہیں ہونے جاری امریکہ ایران تنازے میں بھارت کو خامکہ قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے کیونکہ جنگ نمہ حالات بنتے ہیں تو تیل کی قیمت بڑھ جائے گی اور اس کا سیدھا اثر بھارت کی معیشت پر ہوگا ویسے بھی بھارت کی معیشت تقریباً کومہ میں چلی گئی ہے اب 2.5 پر جڈی پی آخری ہے لیازہ بھارت میں جس طرح سے اعتجاج کو لے کر حالات بنے ہیں اسے دیکھتے ہوئے بھارت کے لیے یہ پھر سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ بڑا نقصان دیش ثابت ہو سکتا ہے لہٰذا دوسرے ملکوں میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے لہٰذا پاکستان سے بھی زیادہ اثر بھارت پر ہی ہوگا کیونکہ پاکستان مسلم ملک ہونے کی وجہ سے عرب ملک بھی نہ پیش سکتے بھی تیل دے سکتا ہے پر بھارت کو مہنگا تیل خریدنا پڑ سکتا ہے بھارت پچاسی فیصدی تیل ایمپورٹ کرتا ہے یعنی کہ بھارت سے مانگا ہوتا ہے پچاس فیصد گیس بھی بھارت سے ہی آتی ہے اجھوالا سکیم جیسی ایل پی جی دی جا رہی ہے وہ بھی باہر سے ہی آ رہی ہے بھارت سب سے زیادہ اس تیل پر منحصر رہتا ہے ایران بدلہ لینے کی بات ضرور کر رہا ہے پر نقصان تو عرب ممالک کو یہ ہوگا جیسے ایران سیدھے امریکہ کو ایران یقینہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے یا مسائل کے ذریعے سے نقصان پہنچا سکتا ہے سعودی عرب عراق اور قویت کا تیل حرمز سے نکلتا ہے اور یہاں ایران کا دب دباہ کافی ہے کیا پائپ لائن کاٹ کر کہیں ایران بارود تو نہیں بچھا دے اسے بھی ڈر محسوس کیا جا رہا ہے پر یہ آثار نہیں ہے جنگ تو امریکہ بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹرمپ انتخابات ہار سکتا ہے خیر جنرل قاسم سلیمانی کی موت کے بعد عالمی سطح پر بھی سرگرمیاں بڑھ رہی ہے وہی دوسری اور اوائی سی بھی مسلم راشتروں پر ہوتے ظلم زیادتی پر ہی حکمت عملی تیار کر رہی ہے جو بھی ہو دنیا کا مستقبل خون خرابی کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ ہم قیامت کے قریب قریب پہنچ چکے ہیں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ